الو کے پراتھے تو سبھی کو بہت پسند ہوتے لیکن آج ہم جس طریقے سے الو کے پراتھے بنانے جا رہے ہیں اس کی فیلنگ اتنی مزددار ہوگی یقین کریں جو کیمہ کے پراتھے ہیں اس کو پیچھے چھوٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پاکون میں لاجوہ پاکون میں آج جب بنا رہے ہیں بہت ہی مزددار بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی سپیشل الو کے پراتھے جو کہ ا اتنی کرسپی ہوں گے اتنے فلیور فور اتنے مزے کی ہوں گے کہ آپ بار بار اس کو برائیں گے تو چلیے ابھی نا ٹائم کو ویسٹ کی ریسپی کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آلو کا براتھا بنانے کے لیے اس کا جو آٹھا ہے اس کو گون لیتے ہیں دو کپ میں نے لیا ہے گندم کا آٹھا اور ایک کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے میدہ اب ہم اس میں ایڈ کین گے جینی اور نمک 1 ڈی سپون چینی ہے اور ایک لیسپون نمک ایڈ کی ہے یہ لازمی ایڈ کیجیئے گا اس سے آپ کی ڈو ہے پرخیکٹ بنتی ہے اور بہت مزداد پراتے بننک ریڈی ہوتی ہیں ایک ٹیبلپوین میں اس میں ایڈ کی ہے گھیagu殺 گھیگی ہے اگر آپ کے پاس بٹر ایسک Sans Biologyando پانی ایڈ کر سکتا ہے ایک آٹکوں سے پانی آٹکوں گھونتے ہیں لیکن یاد رکھ بہت زیادہ ہی پتلا کہ آٹک صاف ہی نہیں گھدے حتی سکت آٹکیں گھندہ ہے پیٹا کے پانی خہستہ کر رہے ہیں پانیوں کے لچے ہمکے بلاسی ہی سوگا ہے پیٹا کے از پانی 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 تک پاریکٹس نہ بني پراتے کا مزہ نہیں دیا کیوں گے گرے پانی چھوٹ میرے گو میں اٹھا ہوں 2 ٹیبل سپون کوکنگ اور اس میں اٹھا ہے میں نے ایک چوب کیا اور پیاز بلکل چوب کر کے اٹھ کیجئے گا تاکہ آپ کے جو پراتی ہیں وہ ٹوٹیں ہیں اگر آپ موٹے موٹے پیاز اٹھ کریں گے تو آپ کے جو پراتی ہیں اور جب آپ بیلیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور پرفیکٹ نہیں بنیں گے ایک ٹی سپون میں اس میں اٹھا ہے زیرہ زیرہ سے بہت اچھی خوشبوہ آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے اس پانٹ پر ایڈ کیجئے گا اور ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کرتی ہوں فریش کٹا ہو لیسن اور ادرا کا پیسٹ ایک ٹی سپون کٹی ہو لال مرچ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کیا ہے نمک یا پھر حسم زائی کا اور ایک ٹی سپون ہی حلدی ایڈ کر کے مسالہ جات کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو ہری مرچیں بلکل باری کٹی ہوئے اگر آپ یہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچے سکپ بھی کر سکتے ہیں علو کو میں نے بوائل کر لیا تھا تقریباً آدھا کلو علو لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر کے پیل آف کر لیا اب اس مسالے میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے میش کر لیتی ہوں اگر آپ میش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرٹ کر کے بھی علو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسانہ نہیں ہے لیکن مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ جو فیلنگ ہم نے ایڈ کی ہے اور مسالہ جادہ ہم نے ایڈ کی ہے وہ اچھے سے علو کے اندر مکس ہو جائیں تاکہ علو کے ایک بہت ہی مجھدار فیلنگ ریڈ ہو جائے اور بہت ہی ٹیسٹی ہو اچھے سے علو کا ہم نے میش کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیاں اور اس کو تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف ہمارا آٹا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے بلکل نورمل جس طرح سے آپ روٹی کے پیڑے میں آتے ہیں ویسے ہی پیڑے میں آ لیجئے گا بہت آسانی کے ساتھ آج ہم آلو کے پیڑے بنائیں گے نہ بہت زیادہ محنت لگے گی نہ ہی بہت زیادہ آپ کو خپنا پڑھیں گا اور اتنی آسانی کے ساتھ بہت الچتار آپ کے پیڑے ریڈی ہو جائیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا لگاتے ہیں خوشکہ اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں نورمل سائز کا ہم نے اس کا پیڑا کرنا ہے بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا اور ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پہلے بیلنا اور بعد میں اس کے بیل کے اس کا لمبا سائز کر لینا ہے اس طرح سے آپ جس طرح سے روٹی کو بیلتے ہیں ویسے ہی بیل لیجئے گا اب یہ سٹفنگ ہے اس کے اوپر ہم سائز سٹفنگ پھیلا دیں گے اور آپ نے اچھے سہارے کونے پر لگانا ہے کنجوسی بلکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ آلو تو بلکل بھی مہنگے نہیں ہے اور آپ نے بھر بھر کے لگانی ہے تاکہ ہر ایک کونے میں اتنا مجدار اور قرارہ سا آلو کا ٹیسٹ آئے کہ کھانے والے تو آپ کے فین ہو جائے اس کے اوپر ہم ایڈ کرتی ہیں تھوڑا سا خوشکا اور پھر ہم اس کو رول کر لیتی ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو رول کرنا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ رول ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے جو پراتھی ہیں وہ بن کر ریڈی ہو جائیں گے آپ ہم نے اس کے کٹ لگا لینا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں اتنے فاصلے بار آپ نے کٹ لگانی ہے اور ایک پراتھی سے ہم تین پراتھی آسانی کے ساتھ بنا لیتی ہیں ایک اٹھاتی ہے اس کو سینٹر سے دبا کر اس طرح سے اس کا پیرہ ریڈی کر لیتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اس کی لوک آئی ہے بلکل بھی محنت نہیں ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے تینوں اسی طرح سے پکڑیں گے اور سینٹر سے اس کو دبا کر تھوڑا سا بھٹھا لیں گے اور آپ کی جو پراتھے ہاف دن ہو گئے ہیں بس ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا پروسی ضرور کرنا ہے ہاتھوں کے مدر سے اس کو تھوڑا بڑھا کر لینا ہے بیلنا نہیں ہے نہیں تو آپ کی جو علو ہیں بلکل چھپ جائیں گے اور نظر آنا باندھونے گے اگر آپ اس کو پیاری سی پرفیکٹ سی خوبصورا سی شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے بڑھا کرنا ہے اسی پین میں ہم اس کو تھوڑا سوئل لگا دیں گے اور اپنے پراتھے کو رکھ دیں گے گھی سے ہم فرائی کریں گے اس کو گھی سے جو پراتھے ہیں آپ کے کرسپی زیادہ بنتے ہیں اور ایک سائٹ سے پکنے کے بعد تو ہم اس کو دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور آپ کا پراتھا اتنا کرسپی بن کر ریڈی ہوگا یقین کریں بچوں کو لنچ بوکس میں دینا ہو یا پھر ان کو بریک فاسٹ میں ہم نے بنا کر دینا ہو تو یہ پراتھے لازمی ٹرائے کریں اتنے مجدار ہوں گے یقین کریں بہت پسان آئیں گے اور ڈیلی آپ سے اسی پراتھوں کی فرمایش کریں گے دوبائیہ سے ایک اور پراتھا میں نے پہنے کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور ریسپی سٹیٹ پر تھوڑی سپی اچھے لگئے لازمی ٹرائے کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ایک خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لازمی ٹرائے کرنے کی ریسپی کیسے لگ رہی ہیں چلنے جی علو کے پراتھے ہمارے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھے لگئے لازمی ٹرائے کریں فیملی اور فرینڈ میں سے شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا فیضہ کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نیکے بات اللہ حافظ